موسیقی آپ سب کے اندر ویراجمان پرمپتہ پرمیشور کو میرا پرنام جیون میں پرماتما ہم نے اس پرکار سے سمجھ لیا یہ سانساری سب کچھ پہلے پرماتما بعد میں لیکن اس کے ویپریت سب کچھ اس سانسار کے اندر جتنے بھی پدارت ہیں جتنے بھی جو بھی رچنائے ہیں سب بعد میں پہلے پرماتما کیونکہ بینا اس پرماتما کے نئے شریر چلتا ہے نئے سنسار چلتا ہے نئے جیون چلتا ہے اور اس جیون کا اصلی جو لاب ہے وہ پرماتما کی پرابتی سے ہی سنبھا ہو سکتا ہے اور وہ بینا دھیان کے بینا سمرن کے نہیں ہو سکتا آج کل بہت لوگ آج حتم کے سوال لے کر کے اور اس سے جڑے ہوئے پرشن دھیان سے جڑے ہوئے پرشن پوچھنے کا پریاش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی پرکار سے راستہ ملے منزل کی پرابتی ہو دھیان لگے کیسے ہو کچھ لوگ ایسے بھی جنہیں پہلے کچھ دکھائی دیتا تھا انبھو ہوتے تھے اب انہیں کچھ دکھائی دینا کم ہوا تھوڑا سا انبھو کم ہوا تھوڑے جو شپن کی طرح سے جو انہیں والی گھٹنائیں پچھلے جنموں کی گھٹنائیں یا دیوی دیو کا آبھاس یا تیج پرکاس جو بھی نظر آتا تھا وہ تھوڑا کم ہوا لیکن ان کے من کے اندر شوال اٹھتے ہیں اب کیوں کم ہوا دھیان تو میں نے بڑھا دیا اب تو بڑھنا چاہیے تھا کم نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کم ہو گیا دکھنا آگے نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب اس سنسار کے اندر زیادہ فس گیا ہوں دھیان نہیں جم رہا اگاہ گرتہ نہیں ہو پا رہی اس پرکار کے سوال من کے اندر اٹھتے ہیں پھر سمیں کے ابھاؤں کے کارن پرتیک آدمی کو اتنا سمیں نہیں دے پاتے جن کے بہت سے سوال لیکن کچھ لوگ جو پرتھم شرینی کے ہیں جس پرکار سے پہلی کلاس کے ہیں اور داخلہ سیدھا ایم میں یا پی ایچ ڈی میں پریاز کرتے ہیں کہ جا کر کے میں وہاں چڑ جاؤں یا پستکیں لکھ دوں یا میں نے تو سب کچھ کھوج لیا میں نے پرابٹ کر لیا مجھے تو کئی پستکیں یاد ہو گئی آج تک جو آپ نے بولا وہ مجھے کنٹھست یاد ہے سب کے سب بہت لوگوں کے پروچن سنتے ہیں باگوت سنتے ہیں انہوں نے کچھ کچھ سبدوں کو اٹھا کر کے اور سوچتے ہیں دھیان ہو گیا دھیان ہو گیا لیکن یہ اور وہ الگ الگ وشے ہے دونوں بالکل الگ کیونکہ یہ جو وشے ہے یہ دھیان کا وشے ہے یہ شروع جب آپ کرتے ہیں دھیان کو تو ایک آگرتہ کی سب سے زیادہ ہو سکتا ہوتی ہے بینا ایک آگرتہ کے دھیان نہیں ہو سکتا آپ کو دھیان کے لیے سب سے پہلے سمیہ دینا ہو گا اپنے آپ کو جتنا بھی آپ دیش کو ایک گھنٹا دو گھنٹے چیار گھنٹے جتنا بھی آپ سمیہ دیش کو اتنا سریش رہے گا کیونکہ بینا دھیان کے اورجا اکٹھی نہیں ہو سکتی اورجا اس اکٹھی ہوتی ہے اورجا اکٹھی کرنے کے یہی ستروت ہے یہ ستروت تبھی کام کریں جب آپ ویدھی کے ساتھ نیم کے ساتھ اور پرت ایک ایک بستو کو ایک چیزوں کو ایک ایک شبد کو دھیان میں رکھ کر کے جب آپ نیم کا پالن کریں گے تب یہ اورجا اکٹھی ہونی شروع ہوتی ہے جب یہ اورجا اکٹھی ہوتی ہے آپ ڈھیان کرتے ہو بہت سمیں ہو گیا آپ نے اورجا اکٹھی کر لی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ڈھیان کرتے ہیں کبھی شیر میں درد بیٹ کر دو چار گھنٹے اٹھے ایک دم شیر میں بہت جیاد درد ہوتا ہے ایک بیانگ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہیں بھی ہوا سی چڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی پیٹ کے اوپر والے حشے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ روک دیا گیا ہو کی کیا قارن ہے لیکن آپ ان کو سادھارن سے روگ سمجھ کر سمجھ نہیں پاتے یہ بہت گہری باتیں ہیں کوئی بولے گا نہیں کیونکہ یہ چیزیں وستویں انوبھاؤ کی ہیں اور بینا انوبھاؤ کم ہی لوگ بولتے ہیں جنہیں انوبھاؤ ہوا وہ مون ہو جاتے ہیں اور باہر کی کتھا کہانیوں میں گما کر کے جیو کو ایسے ہی بینا بھجن کے اس انشار سے ودا کر دیتے ہیں لیکن جن کے پاس پرماتما نے سنتوں نے مہا پرسوں نے جو راستہ دکھایا اور وہ اقسمتہ دی وہ جیووں کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں جب یہ ارزہ آپ اکٹھی کر لیتے ہو بہت ارزہ اکٹھی ہو جاتی ہے آپ شریر کے اندر تیز انبھاؤ کرتے ہو جو انبھاؤ کرتے ہو خوشی محسوس کرتے ہو خوشی تو آپ سمجھ لینا کہ ارزہ کا جو سٹور ہے وہ سچارو روح سے چل رہا ہے اور اکٹھی ہو رہی ہے جب وہ ارزہ بھرپور ماترہ میں اکٹھی ہو جاتی ہے جتنی ہمیں آوشکتہ ہوتی ہے طریقہ مادھیم چاہے کوئی بھی ہو پھر ارزہ کو جشا دینے کا کام گرو کا ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ گرو اور ششی کا جب تال میں نہیں ہوگا جڑاو نہیں ہوگا دونوں کا دھیان ایک نہیں ہوگا دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوگے جس پرکار سے ٹراز پارم کے اوپر اگر آپ تار نہیں لگاؤوگے دوری نہیں لگاؤوگے تو وہ لائٹ نہیں چلے گی کتنا بھی پریاز کرے نہیں ہو پائے گا لیکن جب آپ وہاں دوری لگاؤوگے تو آپ کی سپلائی شروع ہو جائے گی جب سپلائی شروع ہوگی تو آپ کے جو گھر کے جو بھی ان سے جڑے ہوئے بجلی سے سادھن ہے وہ سب کے سب چلنے لگے گی اس پرکار سے یہ سب کے سب جو آپ کے اندر جتنی بھی کوشکائیں ہیں جتنے بھی سیل ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے اور جو انبھاؤ ابھیاس والے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے